الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المصالین وعلى آلہ وصحابہ اجمائین امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک میں امت محمدیہ پر پانچ خصوصی انامات حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ رمضان مبارک کے وطلق میری امت کو خاص طور پر پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک روزہ دار کے موں کی بدبو جو بھو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو ان کے لئے دریا کے مچنیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افتار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے سجائی جاتی ہے پھر حق تعلیشہ نہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں نمبر جار اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یعنی رمضان المبارک میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزداروں کو گناہوں پر نہیں ابھار سکتے نمبر پانچ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزداروں کے لئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام لکھ دے جن کے لئے اللہ رب العزت نے یہ انامات اتا فرمائے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب کو روزے کا احترام کرنے کی اور روزے کو صحیح معنوں میں حقیق معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور رمضان مبارک کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین دعا میں یاد رکھئے گا جزاکلہو پہی